موسیقی نہیں پتا تھا نام سال 2018 سے پہلے اس خدان کے بارے میں جاننا تو دور لوگوں نے اس کا نام بھی کبھی نہیں سنا تھا لیکن 2018 میں آئی کنڈر فلم کی جی ایف کی وجہ سے اس خدان کا نام پہلی بار لوگوں کی زبان پر آیا تھا جس کا استعمال اب سالار فلم میں بھی کیا جائے گا حالانکہ اب کہا تو یہ جاتا ہے کہ فلم کی کہانی پوری طرح سے فکشنل ہے جس کا کی جی ایف کے اتحاد سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے لیکن بھارت کے مائن کا اتحاد بڑا ہی سوہانا ہے مجدور یہاں پر بہت بورے کنڈیشن میں کام کیا کرتے تھے کیونکہ اس سمیں مائننگ کے لیے مشینری تو دور بجلی تک نہیں ہوا کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ سبھی کام مجدور اپنے ہاتھوں سے ہی کیا کرتے تھے اس سمیں اس خدان کے اندر اکثر بہت سارے ہاتھ سے ہوتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے تھے جن میں کی ایک ساتھ ہی کئی سارے مجدوروں کو اپنی جان گوانی پڑتی تھی اور ایک سرکاری آکڑے کے انصارے ایک سو بیس سال تک چلی اس مائننگ میں لگ بگ چھ ہزار مجدوروں نے اپنی جان گوا دی تھی لیکن جان ٹیلر اینڈ سنز کمپنی کے آنے کے بعد سے یہاں پر مائننگ کا کام بہت تیز رفتار سے ہونے لگا تھا پر کمپنی تب بھی اس رفتار سے سنتشت نہیں تھی اور پھر کام کے رفتار اور بھی زیادہ بڑھانے کے لیے سال 1890 میں کمپنی دوارہ یہاں پر اس سمیہ سب سے آدھونک مشین لگائی گئی اور انگریزوں کے دوارہ لگائی گئی یہ مشین اتنی زیادہ ایڈوانس تھی کہ یہاں پر اگلے سو سالوں یعنی کی 1990 تک ان کی ساری مشینوں سے ہی مائننگ کی جاتی رہی اور اتنی بڑی زیادہ گہرائی میں انسانوں کے لیے کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ اس گہرائی میں ٹیمپریچر لگ بگ 50 ڈگری سیلشیس تک ہوتا تھا اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ یہاں پر کام کرنے والے مزدور اکثر موت کا شکار ہو جاتے تھے سال 1880 میں شروعاتی مائننگ کا یہ کام 120 سال تک چلنے کے لگاتار بات سے 2001 میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور 120 سالوں میں انگول مائنز میں لگ بگ 900 ٹن سے بھی زیادہ سونا نکالا گیا تھا اصل میں اس مائن کے بند ہونے کا مکہ کارنی تھا کہ آخری کے سالوں میں یہاں سے نکلنے والے سونے کی ماترہ کافی زیادہ کم ہو گئی تھی شروعات میں یہاں کھوڑے جانے والے پرتی ایک ٹن ایسک میں سونے کی ماترہ 47 گرام کے آس پاس ہوتی تھی لیکن 1990 کے بعد سے یہ ماترہ صرف 3 گرام پرتی ٹن رہ گئی تھی اور اتنا کم سونا نکالنے کی وجہ سے بی جی ایمل کو لگاتار نقصان ہو رہا تھا سادی خدان کے بہت گہرے ہو جانے کی وجہ سے پروڈاکشن کاشٹ میں بھی لگاتار وردی ہو رہی تھی اور پروفٹ دن پرتی دن گھٹا جا رہا تھا اور اتنی سب کارنوں سے ہی اس مائن کو 28 فیبروری 2001 کے دن ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اس خدان کے بند کرنے کا فیصلہ بھی کافی اچانک لیا گیا تھا جس کے وجہ سے یہاں رہنے والے لوگوں کی زندگی پر اتنا بہت زیادہ بورا اثر پڑا تھا جو لوگ خدانوں میں کام کرتے تھے وہ لوگ راتوں رات بے روزگار ہو گئے اور مائننگ بند ہونے کے بعد سے اس ایڑیا میں پانی اور بجلی جیسی ضروری چیزوں کی آپ پورتی بھی صحیح ڈھنگ سے ملنی بند ہو گئی ایک سمیہ جو جگہ اپنی خوبصورتی سکھ سو ویدھاؤں اور ساف سترے باداورن کے لیے مینی انگلینڈ کہا جاتا تھا آج وہی جگہ دیکھنے پر کسی نرک کے جیسے بھائیانک نظر آتی تھی آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا کہ KJF گولڈ مائن کا سیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا سالار فلم میں ہاں یہ وہی سیٹ ہے جس میں KJF فلم کی شیوٹنگ ہوئی تھی موسیقی